بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی فرنڈز میدے آپ سب ویریس سے ہوں گے تو جی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں وہ پوائنٹس جب آپ کبھی بور ہو رہے ہوں یا آپ کا لانگ ڈرائف کا موڈ ہو یا آپ کا نیچر میٹ اپ ہو کہ بس ذرا نیچر سے جا کے گپ شپ کی جائے بٹھا جائے تھوڑی دیر انچوائے کیا جائے موسم کو یا بادل شادل آ رہے ہوں ہوا چل رہی ہو تو اس کے لیے جو مجھے لگتا ہے کہ اسلامباد میں جو بہترین آپ کے نزدیک ترین پوائنٹس ہیں وہ یہی جو مارگلا ہل والی روڈ ہے وہی روڈ جو ہے اس پہ کافی پوائنٹس ایسے ہیں جن کو آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں اور گرینری بھی بہت زیادہ ہے ان پوائنٹس پہ اور تھوڑا ہائٹ اسلامباد سے تھوڑی اوپر ہونے کی وجہ سے موسم بھی اچھا ہوتا ہے ہوا اچھی چل رہی ہوتی ہے تو بس آج آپ کے ساتھ وہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے تو یہ جب ہم نارملی پینیلیز اسلامباد سے جب ہم جاتے ہیں اوپر دامنے کو کی طرف منال کی طرف تو وہ جو روڈ ہے وہ بہت ہی خوبصورت روڈ ہے اور وہاں پہ آپ کو جو مطلب یہاں کے رہنے والے ان کو ان پوائنٹس کا پتہ ہوگا لیکن اگر جن کو نہیں بھی پتہ تو ان کو بھی مست ان کو وزٹ کرنا چاہئے تو ہم نے اگر کہیں اور نہ بھی جانا ہو تو اگر کبھی شام کو ایسے موڈ ہو یہ چلیں تھوڑا سا باہر آوٹنگ کر کے آتے ہیں تو ہم کچھ لائٹ سے سنیکس وغیرہ لے کے یہاں جیسے پنجاب کے سموں سے ہو جائیں جی نائن سے تو اس طرح کی چیزیں لے کے اکثر ان پوائنٹس پہ جاتے ہیں اور اگر بھار بھی کیوں کا موڈ ہو تو یہ جی دیکھا اپنے رستے میں کبرا جا رہی ہے اور سائیکلنگ والے جو ہیں وہ کریں اور ہائیکنگ والے بھی اکثر میں نے رنرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس روڈ پہ بہت زیادہ لوگوں کو وزٹ کرتے دیکھا ہے تو جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جائیں آپ کو کافی ایسے پوائنٹس ملتے رہتے ہیں جہاں پہ آپ گاڑی اپنی روک سکتے ہیں اور وہاں پہ ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہیں پوائنٹس ان کی زیادہ خوبصورتی ہے یہ کہ یہاں سے آپ کو ہائٹ پہ ہونے کی وجہ سے اور سامنے مارگلہ جو ہیں وہ پنڈی اسلام آباد میں بالکل سامنے نظر آتے ہیں تو آپ کو اسلام آباد کا ویو جو ہے وہ بہت زبردست نظر آتا ہے تو یہ جب ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں ہاری پورک کی طرف سے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ آپ انام سے اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں منال سے اوپر جاتے ہوئے یا وہاں سے منال سے واپسی آتے ہوئے یہاں پہ موسٹلی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا اب شام کا وقت ہے ڈھلتا سورج اس کا اپنا ویو ہوتا ہے اور دیکھنے کا مزا آتا ہے اس کو اور آہستہ آہستہ آپ واپسی بھی اترائی ہیں زیادہ اور جاتے ہوئے چڑھائی ہے تو بس آتے ہوئے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جاتے ہوئے نو ڈاؤٹ آپ کو ڈرائیونگ میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اور یہ جو پوائنٹ ہے اب یہاں بھی ہم تھوڑی در سٹے کریں گے تو یہ جب پورے چار کلومیٹر ہو جاتے ہیں اسلام آباد مطلب ہمیں پوائنٹ وہاں سے جلتے ہیں تو یہ تابعاتا ہے تو یہاں پہ بھی میں نے اکثر لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے بار بی کیو کرتے ہوئے کوئی منی پارٹیز بھی کہا رہے ہیں ہم موسٹلی روگ رکھتے ہیں اور ہم اکثر یہاں اسی پوائنٹ پہ آکے مینلی رکھتے ہیں یہاں سے وہ آپ کو سامنے فیصل مسجد ووسٹ ان ٹورس اور باقی ساری جو بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں پارلیمنٹ ہاؤس راول ڈیم ہر چیز نظر آتی ہے تو مینلی مقصد آپ کے ساتھ ان پوائنٹس کو بریفلی ڈسکس کرنے کا یہی تھا کہ ان کیس آپ بور ہو رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائے تو ضرور نہیں ہے کہ آپ نے منال ہی جانا ہے یا کوئی اسی اور ریسٹورنٹس میں جانا ہے اکثر آکے یہاں پہ بیٹھنے باتنے کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے اور یہ دیکھیں اس پوائنٹ سے یہ بڑک شاپ سا کٹ ہے یہاں سے گاڑیاں بڑی طبیعی سے ادرتی ہیں اور چڑھتی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ روڈ دیکھیں کہ بھی آپ کو ہائٹ سے نظر آ رہی ہے کسی کتنی کب سی ہے اور اسی طرح گھوم گھما کے آپ نے اسی روڈ سے ہوتے ہوئے نیچے ہوتا ہے اور وہ آپ کو سامنے فیصل مسجد کا view وہ تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ماشاءاللہ یہاں سے اکثر ہی جو ہے لوگ فوٹوگرافی اور اکثر ویڈیوز جو ہیں وہ اسی پوائنٹ سے شیئر کرتے ہیں تو بھجی یہاں ہم نے تقریباً بیس منٹ پچیس منٹ کیا تھا بچے تھوڑا تھگے ہوئے تھے تو ان کو میں نے گاڑی سے نہیں نکالا کیونکہ تھوڑا سا نیپ لے رہے تھے مجھے تھا کہ جب تک ہم نے اسلامباد پہنچ رہے تھے چلیں تھوڑا سا نیپ بھی ہو جائے گا ان کا تو پھر جب نیپ شپ کیا رہی نا تھا جب گاڑی رکی ہے تو وہ بھی ہو گئے فریش تو یہ جی ہم اس ٹائم ہیں بلکل مارولہ کے سامنے یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی گاڑی بڑے رام سے اندر کو پاک ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ سڑک تھوڑی سی وائیڈ ہوتی ہے تو یہ فریش تو ہم نے بائی چانس یہ ایکسپلور کیا تھا ایک دفعہ پال تہلے جاتے ہوئے تو یہ تھوڑی سی بچوں کے بابا کر رہے ہیں غلط تھرکت کہ وہ اس طرف مو کیا لیکن خیر میلن کا مو ادھر کو کروا دیا تھا جلدی یہ سامنے وہ ہی پا آڑ جس میں ائر بلو جہاز لگا تھا 2010 میں کریش ہوا تھا اس کے اندر لگتے اور بہت مشکل سے ریسکیو ہوا تھا مطلب جو ڈیڈ باڈی وغیرہ کی وہ اسی پہاڑ میں سامنے لگی تھی تو یہاں پہ بھی اکثر میں نے بائکس والوں کو پیزل سننے والوں کو سٹے کرتے ہوئے دیکھا تو بس وہاں بھی ہم نے تقریبا پندرہ بیس منٹ گزارے گاڑیوں کو آتے جاتے دیکھا اور پھر وہاں سے دیکھیں وہاں روڈ کی دونہ سائٹ پہ کس قدر گرینری ہے اور یہ ہے تھوڑا کیونکہ یہاں پہ سارے ٹریلز وغیرہ ہیں ٹو ٹری اور سکس اور فیصل مسجد کے پاس ہے تو یہاں پہ ہوتا ہے منکی بہت ہوتے ہیں اور اس سیریہ میں مطلب ٹریلز کے لئے سے تھوڑے وائلڈ آنیملز بھی سننے میں آتا کہ ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اسلامباد کی جو گرینری والے مین پوائنٹس ہیں وہ یہی علاقہ ہے زیادہ کیونکہ خوبصورتی بھی ہے یہاں پہ پارکس وغیرہ کافی ہیں مینیز زو بھی ہے تو بس جب یہاں سے گھوم گھما کے تو اوپر تک منال تک تو آپ کے پاس چار پانچ پوائنٹس آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ پرام سے رکھ کے تھوڑی زیر ٹائم سپینڈ کر کے اچھے اچھی باتیں کر کے اور نیچر سے ملاقات کر کے واپس آ سکتے ہیں اور اب یہ ہم اسی روڈ سے واپسی کریں گے جس سے ہم آئے تھے اور یہ بس لکپلی ہمیں اشارہ جو ہے سگنل وہ اوپن مل گیا ہے تو بس یہ ہم نے ٹرن لے لیا ہے جی سکس سو کی طرف اور اس روڈ کی بھی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے دونوں طرف جو ہے وہ گرین بیلز ہیں تو بس ایف سے ایف سیف وین اور یہ سارا بلو ایریا اور یہ سب کچھ اسی روڈ پہ آتا ہے اور میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ روڈ اسلام آباد کے میں جو سارے علاقوں میں زیادہ پسند ہے ایک تو سگنل فری ہونے کی وجہ سے سیکنڈ وائیڈ اور تھرڈ اس پہ رشنی ہوتا آپ سپیڈلی اس کو کرس کر کے سری نگر ہائیوے پہ ٹچ کرتے ہیں اور ساتھ ہی بریج سے آپ ٹرن لے کے دوبارہ چلے جاتے ہیں اپنا جس بھی اپنا ایریا میں جانا ہے تو اس لیے آپ کو آنے میں اور جانے میں اگر آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں تو پھر آپ بڑا ایزی لی جو ہے اس ایریا کو مطلب آسانی سے آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں تو بس ہی یہ ہمارا اب تھرڈ پارٹ تھا ڈائنو ویلی سے واپسی کا اور بچوں نے کافی انجوائی کیا امید ہے آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ ساتھ کافی سیعت ہی ہوگی روڈز کی بھی اور ڈائنو ویلی کی بھی تو بس ہی اب کوشش یہ ہی ہے کہ ہم نے رستے میں کہیں گے سٹے می ایسا کیا تھا جہاں ہم لانچ کریں یا ڈینر کریں تو بس بچے جو ہیں وہ سنیکس بغیرہ پی ہی تھے صبح ناشتہ جو تگڑا شگڑا کر کے آئے تھے جب ہمارا ہے ڈینر کا پلین تو ڈینر کے لیے بچوں نے جو پرمائش کی ہے تو بس اس کو پورا کرتے ہوئے اب ہم جائیں گے ڈینر کے لیے تو موسم دیکھیں بہت اچھا ہو رہا ہے بادل آ رہے ہیں اور باہر بھی ہوا اچھی چل رہی ہے اور سپٹمبر کا انڈ ہے سڈن موسم چینج ہو گیا کافی زیادہ یہاں پہ پنڈ اسلامباد کا یہ ہی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ گرمی اچانک سے بڑھنے لگتی تو کنفرم ہوتا ہے کہ اب مست بارش ہوگی ہی ہوگی تو بس اب بارشیں دنوں میں ہو گئی کافی اور ان کا اثر گئی تھا کہ اب موسم بہت بہت بہتر ہو گیا تو بس اب نیکس ہمارا بھی یہی پیان ہے کہ جب جائیں گے تو کچھ باربی کیو کا سامان ریڈی کر کے لائیں گے اور یہاں بیٹھ کے جو آپ کو پوائنٹ دکھایا تھا میں چار میری کی پلان جو جلدی کرنا تو میں اس کو ہی کرتا بیٹا بس انشاءاللہ اب نیکس جو کسی منت پلان کریں گے تو بس یہ ہم اتر گئے ہیں بریج سے اور ڈھلتے سورج کا اپنا ہی ویو ہے ماشاءاللہ سے قدرت کے نظارے اور اوپر اسلام آباد کی گھر اندری اور اس کی خوبصورتی تو اس طرح کے جو بیو ہوتے ہیں اس کو مزید خوبصورت بنا دیتی ہے تو بس اب شام ہو رہی ہے مغرب سے پہلے کا ہی سورج بس بھائی بھائی کرنے والا ہے وہ دیکھیں سامنے اور ہم نے سارا دن گزارنے کے بعد واپسی کر لی اب ہم پہنچ چکے ہیں ریسٹورنٹ اور یہاں پہ بچوں نے اپنی مرضی کا کیا ہے ابراہیم سبتمبر آگیا تو مجھے فش کھانی ہے مجھے فٹیک کھانا تھا تو بس کسی نے چیزہ کھانا تھا کسی نے کچھ سبس سینڈ پہ کافی پی اور پھر ہم آگئے گھر کو اللہ حافظ امید ہے آپ نے بھی مارے ساتھ انجوائے کیا ہوگا کھانا بھی اور باقی سفر بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور اپنی فیملی کا بھی